اینل میں دوبارہ خوش آمدید آج ہم الپاکاس اور اونٹوں کی دلفرب دنیا کو دریافت کرنے کے لیے ایک مہم کا آغاز کر رہے ہیں یہ دو کرشماتی مخلوق جو اکثر قریبی رشتہ داروں کے لیے غلطی سے سمجھی جاتی ہیں منفرد خصوصیات اور دلچسپ حقائق کا خزانہ رکھتی ہیں تو اپنی ورچوائل دوربین پکڑیں اور حیران ہونے کے لیے تیار ہو جائیں سب سے پہلے آئیے پیارے الپاکا سے ملتے ہیں یہ پیارے جنوبی امریکہ کے اونٹ صرف ان کے ناقابل تلافی فلفی اونی کے بارے میں نہیں ہیں جو رنگوں کی ایک شاندار صف میں آتے ہیں برفانی سفید اور بھرپور بھورے سے لے کر ڈرامائی سیاہ اور تھنڈے سرمئی تک الپاکاس سماجی تتلیاں ہیں جو ریورڈ میں پروان چڑھتی ہیں جہاں وہ سماجی بندھنوں کو مضبوط بنا سکتی ہیں اور ایک دوسرے پر گہری نظر رکھ سکتی ہیں ان کے بڑے اونٹوں کے کزنز کے براکس الپاکا کو اپنے کوہان میں پانی زخیرہ کرنے کی آسائش نہیں ہے ہائیڈرٹ رہنے کے لیے وہ تازہ پانی کے ذراعہ تک باقادہ رسائی پر انحسار کرتے ہیں لیکن یہ سب نہیں ہے یہ نرم چرانے والے اپنی خوراک کے بارے میں مہتات ہیں بنیادی طور پر گھاس پتیوں اور گھاس کے مینوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ الپاکاس ہنر مند بات چیت کرنے والے ہوتے ہیں جو اپنے مزاج اور ضرورتوں کو ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے نرم گونگتی آوازوں اور تاثراتی جسمانی زبان کے امتزاج کا استعمال کرتے ہیں اب آئیے اپنی توجہ اس مشہور اونٹ پر مرکوز کریں جو لچک اور سہرائی موافقت کی علامت ہے یہ شاندار مخلوق اپنے متاثر کنکوہان سے فوری طور پر پہچانی جاتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹوں کی اصل میں دو اہم اخصام ہیں ترو میڈریز اپنے سنگل کوبر کے ساتھ سب سے زیادہ مانوس منظر ہیں جبکہ بکٹریان آونٹ ایک مخصوص ڈبل کوبر پروفائل پر فخر کرتے ہیں آونٹ کا کوہان صرف ایک ہیرت انگیز خصوصیت سے زیادہ ہے یہ ایک حیاتیاتی ماجزہ ہے یہ کوبر چربی کے زخائر کو زخیرہ کرتے ہیں سخت سہرائی ماہول میں طویل سفر کے دوران اونٹوں کو توانائی کا ایک اہم ذریعہ فراہم کرتے ہیں لیکن اونٹوں کے پاس موافقت کا ایک مکمل ہتھیار ہے جو انہیں ریت میں پھلنے پھولنے دیتا ہے ان کی لمبی پلکیں بلٹ میں دھوپ کے چشمے کے طور پر کام کرتی ہیں جو ان کی آنکھوں کو اڑنے والی ریت سے بچاتی ہیں ان کے چوڑے پاؤں انہیں اپنا وزن ڈھیلی ریت پر یکساں طور پر تقسیم کرنے میں مدد دیتے ہیں انہیں ڈوبنے سے روکتے ہیں اور یہاں ایک ہیرن کنحپیک تھے ان کے چوڑے پاؤں جوش فراہم کرتے ہیں اور جروٹ پرنے پروپانی کے جسم پر بھی جا سکتے ہیں ان کابل وکر جینورو کے پاس تین چیمبرو والا مادی بھی ہے ایک حضم پاور ہاؤس جو انہیں سخت سہرائی پودوں کو مؤثر طریقے سے توڑنے کی اجازت دیتا ہے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ اپنے بنجر گھروں میں دستیاب محدود وسائل سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں الپاکاس اور اونٹ اگرچہ دور کے رشتہ دار ہیں دونوں قابل ذکر موافقت کے ساتھ سہرنگیز مخلوق ہیں جنہوں نے انہیں اپنے اپنے رہائش گاہوں میں پھلنے پھولنے دیا ہے الپاکا کے سماجی اور تیز اجوبے سے لے کر اونٹ کے لچکدار اور کوہان کے پیچھے والے ماجزے تک یہ جانور قدرتی دنیا کے ناقابل یقین تنوہ کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں لہذا اگلی بار جب آپ الپاکا یا اونٹ دیکھیں گے تو ان منفرد خصوصیات کی تعریف کرنے کے لیے ایک لمحہ نکالیں جو انہیں بہت خاص بناتی ہیں الپاکاس اور اونٹوں کی اس دلچسپ تلاش میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ اگر آپ کو ان دلچسپ مخلوقات کے بارے میں سیکھنے میں مزا آیا تو لائک بٹن کو توڑ دیں اور جانوروں کی بادشاہی میں مزید مہمجوئی کے لیے سبسکرائب کریں کیا آپ کے پاس ان حیرت انگیز جانوروں کے بارے میں کوئی سوالات ہیں زیل میں ایک تبصرہ چھوڑیں اور آئیے ایک بات چیت شروع کریں